السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو ناظرین اکرام امید کرتا ہوں آپ لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو شاد و آباد رکھے خوشحال لکھے عزیزان ملت اسلامیہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت اہم ترین ہونے والی ہے بہت خاص ویڈیو لے کر میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل طریقے سے سنیے گا اور اس کو بھرپور توجہ کے ساتھ سنیے گا تاکہ پوری بات آپ کے سمجھ میں آ سکے آج ہی ادھوری ویڈیو چھوڑ کر آپ ہرگز مجھ جائیے گا دوستان محترم میں اپنی بات شروع کروں اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی یہی گزارش ہے کہ اگر ہمارے چینل پر آپ پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لگے ہاتھ ہو اس کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ جب بھی کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائے اور آپ ویڈیو دیکھ لیا کریں دوستان محترم آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے اسی چینل کے مہدیم سے اپنے اسی چینل کے ذریعے ابھی آپ کو گزشتہ ویڈیوز میں یہ بتایا تھا کہ مفتی سلمان آزاری صاحب قبلہ مدازلہ نورانی کو ایک تحریک سے نکال دیا گیا اور کیوں نکال دیا گیا وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا اور ہم نے آپ کو مفتی سلمان آزاری صاحب قبلہ کی کول ریکارڈنگ جو مجھ سے حضرت کی فون پر گفتگو ہوئی میں نے آپ کو اس چیز سے بھی روشناس کرایا تھا اسیزان گرامی بقار میں آپ کو اسی چینل کے دسکرپشن میں ایک ویڈیو کا لنک دے رہا ہوں جو میں نے ابھی ڈالی تھی اپلوڈ کی تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مفتی سلمان آزاری صاحب قبلہ کو کیوں نکالا گیا دوستان محترم اس ویڈیو پر آپ جب جا کر دیکھیں گے تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے اچھی اچھی کمنٹس بھی کی اور اچھی اظہارے اپنا اظہارے خیال بھی کیا وہاں پر لوگوں نے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک ہمارے صاحب ہیں میں ان کا نام تو لینا نہیں چاہتا آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنی گھٹیا اور کتنی بھدی کمنٹ کی ہے دوستان محترم انہوں نے صاف طور پر لکھا کہ سلوان اظہری ممبئی میں چرس کا کاروبار کرتا ہے اور لکھا کہ مسئلہ کے عالی حضرت کا غدار ہے حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے موقف کا غدار ہے لیکن دوستان محترم انہی صاحب کو جب میں نے یوٹیوب پر جا کر سرچ کیا تو ان کا ایک چینل بھی ہے جب میں نے وہاں دیکھا تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں دنگ رہ گئیں کہ خود ویڈیوز میں نات پڑھ رہے ہیں ویڈیوز بنا بنا کر اچھے سے ایڈیٹنگ کر کے اپنے چینل پر اپلوڈ کر رہے ہیں تو یہ حضور تاج الشریعہ کے بفادار ہیں یہ مسئلہ کے عالی حضرت کے پیروکار ہیں خود کو ایسے لوگوں کو شرمانی چاہیے کہ جو خود ویڈیوز بنائیں اور دوسرے لوگوں پر اعتراضات کریں اور اگر ایسی ہی بات ہے تو مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ ہی کیوں اس چیز کی ضد میں ہیں میں تو یہ مانتا ہوں کہ آپ بہت سارے مشایق کو دیکھئے بہت سارے علماء کو دیکھئے اکابلین کو دیکھئے بہت سارے شوارہ کو دیکھئے بہت سارے ایسے علماء کو دیکھئے کہ جو شوق سے ویڈیو گرافی کراتے ہیں شوق سے ویڈیو گرافی کرانے کے بعد اس کو اپلوڈ بھی کیا جاتا ہے تو ایسے لوگوں کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے آپ کی زبانیں کیوں گھونگی ہو جاتی ہیں آپ کی زبانیں کیوں بند ہو جاتی ہیں آپ صرف مفتی سلمان اظہری کے ہی پیچھے نہا دھوکے ہاتھ دھوکر کیوں پیچھے پڑ گئے ہیں ان کے حالانکہ ہمارا الحمدللہ وہی موقف ہے جو حضور تاج الشریعہ کا موقف ہے ویڈیو فوٹو ناجائز و حرام ہیں تھے اور رہیں گے انشاءاللہ وتبارک و تعالی لیکن صرف ایک ہی شخصیت کو ٹارگیٹ کرنا یہ کہاں کی انسانیت ہے اور اوپر سے یہ کہہ دینا کہ مفتی سلمان اظہری وہاں پر ممبئی میں رہ کے چرس کا کاروبار کرتے ہیں بتاؤ تمہارے پاس ایسا کون سا ثبوت ہے ایسی کون سی تمہارے پاس دلیل ہے جو تم یہ ثابت کر سکے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ وہاں پر رہ کر یہ اتنا گندہ کام کرتے ہیں تمہیں شرم آنی چاہیے ارے وہ محافظ ناموس رسالت ہے تحفظ ناموس رسالت کا ایک سچا علم بردار ہے تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس کی کتنی قربانیاں ہیں ایسے لوگوں کے کبھی بھی آپ کارناموں کو فراموش نہیں کر سکتے یہ تمہارا حسد ہے یہ تمہارا جلن ہے اور جلن کی بو حسد کی بو دور سے محسوس کی جا سکتی ہے تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ علماء اکرام کے اوپر بھوک کر علماء کی شان میں گستاخیہ کر کے تم خود کو لوگوں کے سامنے معتبر ثابت کر دوگے ہرگز ثابت تم نہیں کر سکتے پہلے خود ویڈیوز سے توبہ کریے اس کے بعد دوسرے اوپر انگلی اٹھائیے خود چینل چلاتے ہو خود اپنے چینل پر آ کر ویڈیوز ایڈیٹنگ کرتے ہو اور اپلوڈ کرتے ہو اور بھی بہت سارے علماء کی تمہارے چینل پر ویڈیوز وہاں پر اپلوڈ تم نے کیر کر رکھی ہیں اور تم انگلی اٹھاتے ہو مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے اوپر اور کہتے ہو کہ وہ حضور تاج الشریعہ کے غدار ہیں تم بہت بڑے وفادار نکلے کیوں تمہیں شرم آنی چاہیے ایسی حرکتیں کرنا بلکل بند کریے آپ کی حمد کیسے ہوئی کہ آپ نے کسی بھی آلے میں دین کے اوپر اس طرح کی ٹپڑی کی اس طریقے سے تم نے انگلیاں اٹھائیں تمہیں شرم آنی چاہیے شرم سے تمہیں ڈوب کے کہیں جا کے مر جانا چاہیے تم علماء اکرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو یاد رکھو اگر علماء کی توہین کروگے تو تمہاری دنیا اور آخرت سب تباہ و برباد ہو جائے گی اور آج جو میں مجاہد دورہ حضرت اللہم حضرت اللہم مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کی حمایت میں بول رہا ہوں ان کے دفاع میں بات کر رہا ہوں تو صرف اس لیے بات کر رہا ہوں کہ تحفظ ناموس رسالت کا جو انہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے اس وجہ سے میں ان کی حمایت کر رہا ہوں ورنہ یاد رکھو وہ میرے کوئی رشتے دار نہیں ہیں وہ میرے صرف ایمانی بھائی ہیں اور میرا ان سے صرف ایمان کا رشتہ ہے باقی کوئی میرے قرابت داری ان سے ویسی نہیں ہے جو آپس میں رشتداریاں ہوتی ہیں یاد رکھیے گا علامہ کی قدر کرو علامہ کی قدر کرو گے تمہاری دنیا بھی اچھی رہے گی آخرت بھی تمہاری اچھی رہے گی باقی سوال رہا فوٹوز کا اور ویڈیوز کا تو پہلے خود صدرو اس کے بعد دوسرے پر انگلی اٹھانے کی کوشش کرنا اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے اور ایسے لوگوں کو اللہ پر صلیق عطا فرمائے علامہ کا قدر نہ بنائے اور علامہ اکرام کی شان میں جو ہے اچھی باتیں کرنے والا بنائے اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک وطالعہ اہدن السراط المستقیم پر گامزل فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ